جی ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہماری کلاس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ٹاپکس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس مقصد کے لیے میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کے کورس کانٹینٹس کے مطلب بتاؤں گا کے کورس کانٹینٹس میں ہم لوگوں نے میٹل الائز وغیرہ جو ہیں ان کے مطلب بسکس کیا تھا اور ہمارے جو نیکس ٹاپکس ہیں ان میں ہمارے پاس ہے ایکسپلوزیوز اینڈ پروپل لینڈز راہ میٹیریل اس کے ڈیفرینٹ جو ہیں وہ پارٹس ہیں جن میں سے ایک پارٹ ہے مینو فیکچر آف انڈسٹریل ایکسپلوزیوز اینڈ پروپل لینڈز مینو فیکچر آف انڈسٹریل ایکسپلوزیوز اینڈ پروپل لینڈز یہی مین ہے اور پھر ٹائپس آف ایکسپلوزیوز اینڈ دیئر سیفٹی مییئرز ہیں تو یہ میں نے ان کو دو حصوں میں تقسیم جو ہے وہ کیا ہوا ہے اوورال ہمارے اس کے لیکچرز جو ہے وہ لیکچر نمبر سیون سے لے کر تو ہمارے پاس جو ہے وہ لیکچر نمبر تقریباً سکسٹین تک بنتی ہیں تو آج کے دن جو ہے وہ ہم لوگ ایکسپلوزیوز کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ شروع کریں گے اور اس مقصد کے لیے میں نے سلائیڈز جو ہیں وہ بنائی ہیں ایکسپلوزیوز اس سے ریلیٹڈ جن میں آج کے دن جو ہے وہ ہم لوگ ایکسپلوزیوز میں ڈسکس کریں گے کہ ایکسپلوزیوز کیا ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے یا ان کے کس قسم کے کریکٹر سٹکس جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں یہ ایک سٹوڈنٹ درمیان میں آ کے پسا بیٹھا تھا اس کو بھی ہم لوگوں نے لے لیا یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کو اس چیز کے پرمیشن ہے کہ کلاس میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص جو ہے وہ انکومنگ سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ویلکم کر سکتا ہے تو آپ یہ لوگ جو ہے وہ میرے انتظار میں نہ بیٹھیں کہ میں جو ہے وہ اس کلاس کو یا اس سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایڈمٹ کروں اگر آپ کے پاس کوئی اور کے پاس بھی یہ سہولت ہے تو آپ اسے ایڈمٹ کر لیا کریں تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ بچے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ ہے کہ تیچر کی جو مائنڈ ہے وہ بھی بار بار ڈائی ورڈ نہ ہو ٹیک ہے یہ کوئی رئیس باست آگیا ہے اسے بھی ہم لوگوں نے ایڈمٹ کر لیا اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے ایکسپلوزیبز ٹیک ہے اور ایکسپلوزیبز کے مطلق جو ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ لیتی ہیں what are ایکسپلوزیبز ایکسپلوزیبز کے مطلق آپ لوگ جانتے ہو کہ ایکسپلوزیبز کے میلے те ج Cruz ämän گزور drive پروس which are used mostly for destruction purpose but these are not it is not true that these are always used for destructive purpose these are many times used for constructive purpose a lot of construction is performed with the help of explosives ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں what is explosive explosive is a chemical compound that causes a high velocity shock wave and a tremendous release of gas chemical compound ہے جس وقت اس کو chemical reaction کروائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت تیزی سے reaction ہوگا high velocity shock waves produce ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ tremendous amount of gas will produce what is the function of both shock waves creates cracks and crushes the rock near the explosive and creates thousands of cracks in the rock and what is the function of tremendous amount of gas the cracks are then filled with expanding gases the gases continue to fill and expand the cracks until the gas pressure is too weak to expand the cracks any further or are vented from the rock اب یہ کہ جس وقت یہ gases high quantity میں produce ہوں گی produce ہونے پر یہ اپنے ارد گرد cracks میں داخل ہو کر expand ہونے کی کوشش کریں گی اور اس rock کے اوپر یہ pressure جو ہے وہ create کریں and this creation of pressure will burst the rock into smaller pieces ٹھیک ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے کبھی اگر آپ شمالی علاقہ جات کی طرف جائیں تو آپ نے جو روڈز بنی ہوئی دیکھی ہیں پہاڑوں پر ان کو سائیڈوں سے کٹا گیا ہے تو ان پہاڑوں کو کٹنے کے لیے ان پہاڑوں کو میس میٹیریل کی موومنٹ کے لیے ایکسپلوزیوز کو استعمال جو ہے جو کیا جاتا ہے جو کیا جاتا ہے what are the basic characteristics of our explosive whenever we блries about explosive then their question arises what should be the characteristics of our explosive there are some important characteristics one of them it is a chemical compound or mixture ignited by heat shock impact friction or a combination of these conditions کیا ہے ایکسپلوزیو ایسا کیمیکل کمپاؤنڈ ہے یا کمپاؤنڈز کا مکسچر ہے جسے ہم لوگ جو ہے وہ ریاکشن کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں ہیٹ کی مدد سے بھی شاک کی مدد سے بھی یا پھر ہم لوگ جو ہے وہ کوئی ان کے اوپر رگڑ وغیرہ اپلائی کر کے جیسے کہ آپ لوگ میچ باکس کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقہ ایکار سے ہیٹ سپلائی کرنے پر یا آپ چھوٹے موٹے جو آپ ایکسپلوزیوز دیکھتے ہیں یا دھماکے دے دھماکہ خات پٹا کے ٹائپ دیکھتے ہیں ان کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ دیوار پر مارکے ہیں یعنی آپ جو ہے وہ انہیں شاک پروائیڈ کرتے ہیں and on providing شاک they burst into simple components or they start chemical reaction and this reaction leads to release of sound light and as well as explosion and second upon ignition it decomposes rapidly in detonation یہ اس کا second characteristic جو ہے وہ ہوگا کہ جس وقت اسے جلایا جائے ignite کیا جائے تو یہ decompose ہوگا تیزی سے there is a rapid release of heat and large quantity of high pressure gases that expand rapidly with sufficient force to overcome confining forces third characteristic ہے کہ جس وقت ہم اسے ignite کریں گے تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ heat اور بہت زیادہ مقدار میں high pressure کے ساتھ gases جو ہے وہ expand کریں گی اور ان expand کرنے والی gases جو ہیں وہ ان کے اندر sufficient force ہوگی تاکہ وہ rock کو breakdown کر سکیں اور fourth characteristic کیا ہے energy released by the detonation of explosive produces four basic effects first one rock fragmentation second one rock displacement third one ground vibration and fourth one is air blast so یہ characteristics جو ہیں وہ کسی بھی explosive کے جو ہے وہ ہونے چاہیے اور کسی بھی explosive کی اگر ہم لوگ standardization کریں گے یا characterization کریں گے تو وہ characterization انہی bases پر جو ہے وہ ہوگی کہ اس کو operate کرنا کتنا safe ہے اسے operate کرنا کتنا easy ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ on explosion how much quantity of heat energy how much quantity of shock waves and how much quantity of gas this explosive will produce ٹھیک ہے کیونکہ کسی بھی explosion کے دوران یہی تین characteristics جو ہیں وہ destruction کے لیے یا کسی چیز کی breakdown کے لیے ضروری ہوتی ہے تو اب جو ہے وہ ہم لوگ next move کرتے ہیں next یہ میں نے ایک function کو جو ہے وہ categorize کیا ہے کہ عام طور پر explosives جو ہیں وہ ایسے sticks کی شکل میں ملتی ہیں different types of explosives جو ہیں وہ available ہیں types of explosives کے مطلق ہم لوگ جو ہے وہ next discuss کریں گے جس جگہ پہ explosive کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک hole create کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم next کیا کرتے ہیں کہ اس hole کے اندر اس dynamite stick کو ڈال دیا جاتا ہے اور when operation is applied this exploded material breaks down rock into simpler units ٹھیک ہے اور اور نیکس ہے ہمارے پاس کہ وچھ آر دا انگریڈینٹس ان ان ایکسپلوزیو کس قسم کے انگریڈینٹس ہوں گے ہوں گے first one is explosive basis detail of all these ingredients is given and in the next slide explosive basis combustible oxygen carrier anticides absorbance antifreeze air gap sensitivity cap sensitivity and strength of sorry strength is not an ingredient it is a unit used to measure the usefulness of an explosive next some look they can first one ingredients in explosive most important ingredient of an explosive is explosive basis an explosive base is a solid or a liquid which upon application or heat or shock breaks down very rapidly into gaseous part with an accompanying release of heat energy nitroglycerine is an example of explosive basis اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ tnt trinitrotolein کے مطلق جو ہے وہ دیکھا ہے nitrocellulose کے مطلق آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے rdx کے مطلق آپ لوگ جانتے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں ان کو ہم لوگ explosive basis کا نام دیتے ہیں and these are the chemical compounds which are responsible for creation of an explosion but as we know explosives are chemical compounds and they need other things to react with and other things that are that are reactionable or that react with explosives are combustibles what are combustible combustibles are chemical compounds that combine with excess oxygen in an explosive to achieve oxygen balance to prevent the formation of nitrous oxide toxic fumes and to lower the heat of of explosion combustibles 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 کے ساتھ جو ہے وہ یہ کرے گا تو عام طور پر reaction کے لیے اسے oxygen کی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے تو اس یہاں پر جو ہے وہ combustibles available ہیں جو کہ oxygen کے ساتھ جو ہے وہ reaction کریں گے اور ہیٹ جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ lower the heat of explosion کو کم کریں گے next ہے oxygen carriers oxygen carriers assure complete oxidation of carbon in the explosive mixture which inhibit the formation of carbon mono oxide oxygen carriers assist in preventing uh lowering uh lowering of the exploding temperature a lower heat of explosion means a lower energy output and thereby less efficient blasting ہم لوگوں نے limiting reactant کا concept جو ہے وہ پڑا ہوا ہے limiting reactant کے concept کے مطابق ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی reaction complete نہیں ہوگا اگر 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 اس کے ساتھ دوسرا reactant جو ہے وہ پہلے ختم ہو جائے کیونکہ explosives بہت ہی زیادہ reactive ہوتے ہیں یا ان کو reaction کرنے کے لیے بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے ingredients کی ضرورت پڑتی ہے جن میں سے ایک ingredient جو ہے وہ oxygen بھی ہے oxygen here کے اندر 21% موجود ہے but this quantity is not sufficient for a for a successful explosive so completely explosive components کو react کروانے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ ایسے chemical compounds اس میں provide کر دیتے ہیں جو کے reaction کے دوران یا explosion کے process کے دوران جو ہے وہ break down ہوں گے decompose ہوں گے and after decomposition they will to replace oxygen and liberated oxygen will be used in the process of explosion or to create or to convert explosives into their products there is another ingredient used in explosive and it is antacid what is antacid antacid is a chemical compound that react with antacids and produce neutral chemical compounds آم طور پہ آپ لوگ جو ہے وہ stomach acidity میں بھی antacids use کرتے ہیں their function is to convert acid produced into the in stomach to salts and as a result you feel relieved but here function of antacid is added to increase the life of explosive compound whenever explosive compounds are stored then some component of these explosives with the passage of time convert into acidic components and these antacids react with that acidity components and convert them into salts and in this way they help in improve they help to keep constant the characteristics of an explosive base antacids are added again antacids are added to an explosive compound antacids are added to increase its long-term storage life and to reduce the acidic value of explosive base particularly nitroglycerin next amarei paas absorbents absorbents are used in dynamite to hold the explosive base from exudition sepage and settlement to the bottom of the cartridge or container sodass rice hulls not shells and wood meal are often used as absorbents much as absorbents chemical composition جو ہے وہ تبدیل نہ ہوتی رہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض وقت جو ہے وہ absorbents کو ہم لوگ اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی قسم کا اگر shock جو ہے وہ کسی explosive کو ملے تو اس shock کو کسی اقتر یہ absorb کر لیں اور اس کے نتیجے میں کوئی accidents جو ہیں ان سے بچا جا سکے ان کو avoid جو ہے وہ کیا جا سکے اور انتفریز is used to lower the freezing point of explosive and air gap sensitivity air gap sensitivity is a measure of an explosive cartridge to cartridge sensitivity to detonation under test conditions expressed as the distance through air at which of primed half cartridge will reliably detonate an unprimed half cartridge receptor یہ جو terms ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ ہم لوگ یہ جو terms یہاں پر دی گئی ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ primed کی term ہے ٹھیک ہے اسی طریقہ car 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 cartridge to cartridge کا مطلب یہ ہے کہ explosive کے دو parts کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملک اور فالی طور پر explosion نہ کر سکے اور detonation کے مطلب what is detonation detonation is a process of explosion ٹھیک ہے یہ وہ process جس کے نتیجے میں کوئی explosive material جو ہے وہ active ہو جائے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ detonation کا نام جو ہے وہ دیتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ primed half cartridge and unprimed half cartridge ان میں سے ایک دونر کا نام دیا گیا ہے ایکو receptor کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے بوت these cartridges will combine together during the process of explosion and as a result reaction will start will lead to the creation of gases as well as that will lead to the release of gases as well as sound and shock waves next is cap sensitivity is a measure of the minimum energy pressure or power required for initiation of a detonation that is cannot be detonated by means of a number eight test blasting caps when unconfined cap کے بعد ان کے اندر کوئی ایک سپیسیفک پارٹ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور اس سپیسیفک پارٹ پر جب تک آپ لوگ جو ہے وہ سپیسیفک پوانٹی میں پریشر اپلائی نہیں کرتے تب تک وہ کیمیکل ریاکشن جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتا جس کی بہترین اگزامپل آپ لوگ جو ہے وہ پسٹل کے متعلق جو ہے وہ جانتے ہیں اگر آپ بولٹ آف پسٹل کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک پوائنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور جس وقت آپ لوگ پسٹل کو آپریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو میں ٹریگر اس سپیسیفک پوائنٹ پر انرجی جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے دیکس سپیسیفک پوائنٹ جس کے اوپر ٹریگر جا کے سٹرائک کرتا ہے اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ کیپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کیپ کی سنسٹیوٹی جو ہے وہ اس طریقہ کار سے سلیکٹ کی جاتی ہے کہ سپیسیفک انسٹومنٹ کے ساتھ سپیسیفک پوائنٹی میں پریشر کی اپلیکیشن کے بغیر وہ جو ہے وہ آپریٹ ناک ہے ٹھیک ہے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ گریڈز بنائے گئے ہیں اور ان میں سے ایک گریڈ نمبر کے گریڈز کے مطابق ایک کیپ جو ہے اسے نمبر ایٹ ٹیسٹنگ بلاسٹنگ کیپ کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے اور یہی ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ بلاسٹنگ کیپ جو ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ کم از کم اس نیول تک جو ہے وہ سنسٹیوٹی ہونی چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک ہے کہ یہ کریکٹرسٹکس کا نہیں ہے بلکہ یہ الاجہ ہمارے پاس ٹاپک ہے and it is measurement of the strength of explosive کہ explosive کو میئر کرنے کے لیے explosive کی strength کو میئر کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ کیا طریقہ ایکار جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں پہلے دو طریقہ ایکار استعمال کیے جاتے تھے یا دو قسم کے unit جو ہے وہ استعمال کیے جاتے تھے ان میں سے ایک unit کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ weight strength کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے and compares product on an equal weight basis اور دوسرے کو ہم لوگ جو ہے وہ cartridge strength یا bulk strength کا نام دیتے ہیں اور اس میں ہم لوگ جو ہے وہ equal volume basis جو ہے وہ بناتی ہیں both are expressed 10% using straight nitroglycerin as a standard ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر standard کے طور پر nitroglycerin dynamite جو ہیں ان کو رکھتے ہیں اور یہ compare کیا جاتا ہے کہ اگر pure quantity میں nitroglycerin dynamite ہوتا اتنی ہی مقدار میں تو وہ کتنی destruction کرتا اب فرض کریں کہ ہم لوگوں نے ایک cartridge جو ہے وہ use کی for blasting purpose اور اس کا وزن ایک kg تھا اور اس ایک kg کے ان نے جتنی destruction کی وہ اس destruction کے مقابلے میں half ہے جتنی کے pure nitroglycerin dynamite کرتا تو ایسی صورتحال میں ہم کہیں گے کہ اس کی strength جو ہے وہ 50% ہے یا اس کی cartridge strength جو ہے وہ 50% کے برابر بنتی ہے اسی طریقہ اکار سے دوسرا procedure جو ہے وہ ہم لوگ weight strength کو استعمال کرتی ہیں next ہمارے پاس جو ہے ہم دیکھتے ہیں variety of ingredients mix اب یہاں پہ technical یہ discussion ہے manufacturers کے point of view سے یا وہ لوگ جو ہمیں ایکسپلوزیوز بنا کر مارکیٹ میں دیتی ہیں تو ایکسپلوزیوز والی بنانے والے جو ہیں وہ different قسم کے جو ہے وہ procedures استعمال کرتے ہیں یا اس کے لیے different ingredients استعمال کرتے ہیں اور blaster جس نے اس کو use کرنا ہے وہ پھر اس کے حساب سے ان کو جو ہے وہ check کرتا ہے کہ اسے کس جگہ پر کس قسم کا material جو ہے وہ چاہیے تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں variety of ingredients mix among manufacturer so that 40% gelatin dynamite and a 40% ammonia dynamite do their work differently دونوں میں 40% ہے لیکن ایک جو ہے وہ weight کے point of view سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ volume کے point of view سے ہے اور ان دونوں کے efficiency ایک دوسرے سے ڈیفرینٹ ہو سیمیلیلی آف 40% ammonium dynamite from two different manufacturers will give somewhat different results کیونکہ جو بھی آپ کو ammonia پروائیڈ کر رہا ہے اس امونیا کی chemical composition یا اس کے manufacturing method کی وجہ سے اس کے properties میں یا اس کے characteristics میں چینج آ سکتا ہے and this change in characteristics will reduce the or will enhance the strength of strength of explosive the blaster who had always used one manufacturer's product could change supplier and suddenly start completing about bad powder یہ اس point of view سے بتایا گیا کہ اگر ایک blaster ایک شخص سے ایک company سے جو ہے وہ material لے رہا تھا اور اب اس نے اس کو چھوڑ کر دوسری company سے material لینا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ اب کی مرتبہ اس سے جو material ملے اس کی efficiency پہلے والے material کے برادر جو ہے وہ نہ ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ یہ شکایت کر سکتا ہے کہ مجھے آپ کی طرف سے جو product مل رہی ہے وہ product اتنی اچھی نہیں ہے جتنی میں پہلے استعمال کر رہا تھا اس کے لیے اس نے bad powder کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور اس کی reason کیا ہو سکتی ہے reason یہ ہو سکتی ہے کہ جو second اس نے manufacturer select کیا ہے اس کا preparation procedure جو ہے وہ different ہو پہلے والے کے مقابلے میں اور اس میں percentage جو بتائی گئی ہے وہ percentage different ہو یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس یہ جو ammonia استعمال کر رہا ہے اس ammonia کی concentration جو ہے وہ different ہو لیکن اب یہ کہ یہ دو procedure جو ہے وہ استعمال کیا جاتے تھے ان میں سے ایک کو weight strength اور دوسرے کو ہم لوگ جو ہے وہ cartridge یا bulk strength کا لفظ استعمال کرتے تھے لیکن آج کل strength of dynamite اور strength of explosive کو measure کرنے کے لیے ہم لوگ ایک اور طریقہ کار use کرتے ہیں جس کے لیے ہم لوگ term use کرتے ہیں اے این ایف او اور اے این ایف او کو ہم لوگ جو ہے وہ اے این سلیش ایف او سے بھی represent کرتے ہیں and this term is used for ammonium nitrate fuel oil is a widely used bulk industrial explosive its name is commonly pronounced as anfo it consists of ninety four percent porous pressed ammonium nitrate which act as an oxidizing agent and absorbent for the fuel and six percent number two fuel ھائے ٹھیک ہے تو یہ ingredients اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتے ہیں یہ ایک اور explosive ہے جسے آج کل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کہ شروع میں صرف چند ایک ہی ایکسپلوزیوز تھے جن میں سے ایک جو ہے وہ dynamite ڈینامیت تھا لیکن with the passage of time ڈینامیت تھا لیکن with the passage of time now a large number of explosives is available therefore it was needed to classify explosives on the basis of their characteristics or the basis of their strength so with the advent of new explosives the dynamite method of judging strength is failed to give relevant data so آج ہم کونسی factors کو دیکھتی ہیں it became necessary to account not only for products relative stored energy یہ بھی دیکھا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ rate of release of energy gas volume potential کتنی quantity میں explosive جو ہے وہ gas جو ہے وہ release کرے گا کیونکہ produced volume of gas is directly related with the mass destruction greater quantity of gas will produce greater quantity of destruction کیونکہ زیادہ pressure create کریں گے اور زیادہ pressure کے نتیجے میں اس کے اندر جو بھی material جس راک میں بھی ان کو رکھا گیا ہے ان کے cracks کے اوپر زیادہ pressure جو ہے وہ پڑے گا and heat of detonation how much energy is needed to start the process of explosion heat of detonation should be suitable it should not be too much higher that reaction start becomes impossible or it should not be too much lower that it start that that start detonation without any to strike from the from the user next number of factors are currently used یہ تو پہلے تھے تو اب number of factors are currently used to judge an explosive ability to do the work desired and two days blaster must consider at least the following کہ آج کل جو جو بلو بلاسٹر ہے وہ کون سی چیزوں کو کم از کم ذہن میں رکھے جس وقت جو ہے وہ بلاسٹ کا پروسس کرتا ہے ان میں سے ایک ہے detonation pressure detonation pressure is the measure of the product's shock wave energy کہ کون سی کتنی شوق جو ہے وہ اسے پروائیڈ کیا جائے یہ شوق کے پروائیڈ کرنے پر وہ detonation کا پروسس جو ہے وہ شروع ہو جائے یا جس جس کے نتیجے میں explosive جو ہے وہ اپریٹ کرنا شروع کر دے اور influenced by the product's density latent energy and that detonation velocity rate of energy release اور سیکنڈ ہے pressure magnitude or gas pressure pressure magnitude or gas pressure is the measure of the potential expanding gas energy influenced by the product's density latent gas volume and the heat and velocity of detonation latent gas volume latent کیا مطلب آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ لفظ جو ہے وہ ہم potential کے لیے یا کسی چیز کے اندر چھپی ہوئی کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں جس وقت کوئی chemical reaction ہو تو اس chemical reaction میں کتنی مقدار میں gas جو ہے وہ generate ہو سکتی ہے اس gas کی quantity کو ہم لوگ جو ہے وہ latent gas volume کا نام جو ہے وہ دیں گے جس کی سادہ example جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس وقت آپ لوگ جو ہے وہ one mole carbon کا reaction کرواتے ہیں carbon dioxide کے ساتھ ایک مول کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں ایک مول ہی جو ہے وہ carbon dioxide generate ہوتی ہے ایک مول carbon کا دو مول oxygen کے ساتھ reaction کروائیں تو اس کے نتیجے میں ایک مول carbon dioxide pro use ہوتی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ one mole of oxygen have volume of twenty two point four one four cubic centimeter sorry cubic decimeter he can add standard conditions of temperature and pressure تو دو volume جو ہیں دو ہم جو استعمال کریں گے دو مول تو ان کا volume جو ہے وہ forty four جو ہے cubic decimeter کے برابر ہوگا جبکہ produce ہونے والی gas جو ہے وہ one mole کے برابر ہے تو اس کے نتیجے میں release ہونے والی gas جو ہے اس کا total volume twenty two point four one four cubic decimeter کے برابر ہوگا تو یہ calculation کی مدد سے ہم لوگ جو ہے یہ جان سکتی ہیں یا calculate کر سکتی ہیں what should be the latent gas volume that what will be the volume of gas evolved during chemical reaction ٹھیک ہے and next is and the heat and velocity of detonation یہ فیکٹر جو ہے وہ اسے اپنے ذہن میں رکھنا پڑی ٹھیک ہے یہ آج کے ہمارا topic تھا جسے ہم لوگوں نے discuss کیا اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو next lecture میں انشاءاللہ جو ہمارے پاس باقی چیزیں رہ گئی ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے وہ discuss کریں گے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی question ہے تو آپ اس question کو جو ہے وہ مجھ سے discuss کر سکتی ہیں اس کے لیے آپ چاہیں تو آپ مجھے بعد میں whatsapp بھی کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ابھی اس کی ویڈیو جب تیار ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو یوٹیوب پر جو ہے وہ upload کر دوں گا اور اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کا link آپ کے اس گروپ میں بھیج دوں گا تو وہ students جو ابھی نہیں شامل ہو سکے یا وہ students جو بعد میں اس کو جو ہے وہ discuss کرنا چاہتے ہوں گے یا اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہوں گے کسی چیز کو تو وہ students میں ہیں وہ اسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں اب بھی کوئی question ہے تو آپ جو ہے وہ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں اب جو ہے وہ میں recording کا process جو ہے وہ stop کرنے لگا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ اب آ رہا ہے چھٹی کے وقت تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ ہماری class جو ہے وہ off ہو رہی ہے